مصطفی مجتبہ تیری مدہو سنہ میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں شانفی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت رائیپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ لاہور میں تھے اور بڑے اونچے درجے کے شاعر بھی تھے بہت اونچے درجے کے بزرگ بھی تھے اور خطاتی میں کلیگرفی میں اردو خطاتی کے اندر ان کا کوئی میچ نہیں مجھے شاید ایسا یاد پڑتا ہے کہ ایپل والوں نے ان کی خطاتی کو لیا ہے ایپل والوں نے ان کا کوئی میچ نہیں تھا اردو اور عربی کلیگرفی کے اندر بہت سادہ آدمی تھے ہمارے یہاں بھی تشریف لائے تھے اور مسجد نور میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہ فویر کے اندر وَاندَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ اَحَدَا وہ میں نے حضرت سے لکھوا ہے تھا اس وقت مسجد نور کی تعمیر ہو رہی تھی میں نے کہا حضرت ذرا لکھ دیجئے تو عجیب و غریب طریقے سے حضرت نے لکھا کہ اتنا بڑا ورق ہم سے منگوایا اور دو پینسل ہاتھ میں پکڑی اور دو پینسل سے ایک ہی گو میں وہ لکھ کر کے فارغ ہو گئی آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا شاید ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہوگا نہیں نہیں وہ دو تین منٹ میں یوں کر گئے مجھے لکھ کر کے دی دیا اس وقت احساس نہیں رہا اور وہ کمپیورر پر ڈلوایا کمپیورر پر ڈلوا کر کے اس کو ماربل کے اندر کروایا بڑی محنت کی اس کی اور وہ جو میرے پاس حضرت کا لکھا ہوا تھا وہ میں نے کسی کو تحوے میں دے دیا ایک دوسرے خطات آئے تو میں نے کہا بھئی آپ کے کام کی چیزیں آپ لے لیجئے اس وقت میں جب بہت افسوس ہو رہا ہے کہ کاش کہ اگر وہ ہوتا تو اسی کو ہم فریم کر کے ہم اکیڈیمی کے باہر یہاں رکھ دیتے ہیں اس کے تو کوئی قیمت ہی نہ ہوتی اور ذہن سے بھی نکل گیا کہ میں نے کس کو دیا تو ان کے بڑے شاعر تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ مصطفی مجتبہ تیری مدھو سنا اے مصطفی مجتبہ آپ کی تعریف میرے بس میں نہیں دسترس میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے میری کپاستی ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی تعریف کر سکوں دل کو ہمت نہیں دل کو ہمت نہیں دل ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ آپ کی تعریف کروں لب کو یارہ نہیں زبان میں بھی وہ طاقت نہیں مصطفی مجتبہ تیری مدھو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارہ نہیں بس شورٹ میں کہہ دوں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بس تیرے جیسا کوئی ہی نہیں تیرے جیسا کوئی ہی نہیں